دوستو حالی میں ایک ایسی اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آئی جس کی قارن امریکہ شوکٹ میں گیا ہے کیا ہے وہ ریپورٹ جانیں گے اس ویڈیو میں اور امریکہ بھارت کو پتی بندوں کی دمکی دینے لگے کیونکہ ڈی آڈیو کے بیگینی کو نے ایک ایسی ہتھیار کو ڈیبلوپ کرنا شروع کر دیا ہے جو امریکہ صحیح ایوروپیوں دیسوں کو بھی نیست و نابوت کر سکتا ہے پوری اپ ڈیٹ کیا ہے جانیں گے اس ویڈیو میں ویڈیو کی انتق بنی رہیے گا دوستو دراصل بھارت اس سمائے اپنی نو سینہ کو گاتک سے گاتک مسائلوں کا گم منشن دینے کی تیاری میں جھوٹا ہوا ہے اور اسی کو دیان میں رکھتی ہوئے بھارتی اور بیگینی کے لگات اور نیا نیا مسائلوں کا پریکشن کر رہا ہے جس نے چین کے اندر ٹینشن پیدا کر دی ہے دنیا بر کے رکھشہ بششکوں کا ماننا ہے کہ اس سمائے بھارتی اور نو سینہ کے پاس مسائلوں کا سب سے بڑا خطرناک کممنشن آ چکا ہے یعنی کہ اگر دشمن بھارتی اور نو سینہ کے کسی بھی جھوٹا پوت کو تباہ کرنے کے لئے مسائل سے اورتا ہے تو بھارت اپنی انٹی مسائل ڈیفنس سسٹم سے اس مسائل کو آسانی سے روک دے گا لیکن اگر بھارت نے دشمن کے کسی بھی جھوٹا پوت کو تباہ کرنے کے لئے مسائل فائر کیا تو دشمن اس مسائل کو روک نہیں پائے گا دیرہ سال سے بھارت نے جس مسائل کو سپاہ کر رکھا تھا چین کے سربناس کے لئے بھارت نے پھر سے نکالا دوہزر تیرہ میں جس کے پہلے ڈیج سے ہی دنیا میں مز گیا تھا بابال اوڈیڈلی مسائل آ رہی ہے سامنے دنیا میں ہو گئی بری ٹینشن دوستو اس وقت بھارت اور چین کے بچ بینکر تناؤ چل رہا ہے باستم میں اس تناؤ کی شروعات ہوئی تھی دوہزر سترہ سے جب ڈوگلم بھی بات ہوا تھا بھارت اور چین کے بچ ایک بینکر جت ہونے ہی والی تھی لیکن این وقت پر چینی سینہ باپس باگ گیا اس کے بعد چین نے دوکے سے دوہزر بیس میں گلوان گاٹی کے پاس بھارت یہ سینہ پر دوکے سے حملہ کیا تھا جس میں کہا جاتا ہے کہ چین نے بھارت یا سینہ کے ہاتھوں چالیس سینکوں کو کھو دیا تھا اور اب سین پھر سے وہی گلتی کر رہا ہے چین اب ایلائیسی سے لے کر سمدروں تک بھارت سے زد کرنے کا سپنا دیکھ رہا ہے بھارت نے بنایا دنیا کا نمبر وان ڈیفنس جس کا کوئی نہیں کر سکتا مقابلہ سینہ میں آئے نائنٹین لیزر ہتھیار اب بھارت بن جائے گا دنیا کا سب سے گاتت دیش چین امریکہ اور روس میں آیا بوچال دوستو بھارت دین بار دین ایسی ایسی ترقی کر رہی ہے جس کا اندازہ چین امریکہ اور روس کو کبھی نہیں تھا یہ دیش سمجھتا تھا کہ اگر بھارت کو اپنی ڈیفنس ٹیکنالوجی نہیں دیں گے تو بھارت ڈیفنس کے معاملے میں کمزور رہے گا اور ہم جب چاہے بھارت کو اپنے اشاروں پر نہ سا سکتے ہیں لیکن دوستو بھارت نے ایسی سلنگ ماری ہے کہ ان دیشوں میں بابندر آ گیا ہے ڈیفنس ٹیکنالوجی کے معاملے میں بھارت ان دیشوں سے کئی گناہ آگے نکل چکا ہے اب تو استیتی آ گیا ہے کہ یہ خود بھارت سے ٹیکنالوجی مانگ رہا ہے بھارت سے ہتھیار ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن ابھی خبر جو سامنے نکل کر آ رہی ہے اس خبر نے ان دیشوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے دراصل بھارت نے دنیا کا نمبر ون لیزر ڈیفنس سسٹیم تیار کر لیا ہے اور ساتھی ساتھ بھارت اپنی سینہ میں 190 لیزر ہتھیار شامل کرنے والا ہے موسیقی